اسلام علیکم آج میری ویڈیو کو انوان ہے ہسٹری آف نون یوکلیڈین ماتھمیٹکس یعنی کہ ریاضی کا اتحاس پر میں پورا اتحاس قبر نہیں کروں گا بس نائنٹین ہنڈیڈز کے شروع پر اپنی بات کا اختتام کروں گا کیونکہ اس کے بعد آئنسٹین آ گیا تھا کچھ ایسی چیزیں لے کے جو سچی بات ہے مجھے بھی ٹھیک سے سمجھنے ہی آتی اور اس کا کام نوٹ یوکلیڈین ماتھمیٹکس کا آغاز تھا یوکلیڈین پہ بھی آتے ہیں پر پہلے شروع کرتے ہیں مصر سے یہ وہ جگہ ہے جہاں انسانوں کے کھوئے ہوئے ماضی کی ریاضی کی مہارت کا صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ پیرامیٹس کیسے بنے یہ آج بھی موضوع بحث ہے ہمارے آرکیولوجیکل کرپس میں ایک یونانی یعنی کے گریگ آدمی مصر کی یہ امارتیں دیکھ کے بہت دلدادہ ہو گیا اور گریس واپس جا کے اس نے اپنی ایک سیکرٹ سوسائٹی بنائی جس میں وہ نیچر کی پرفیکشن یعنی بنا کسی آپ کے ہونا کے اوپر غورو فگر کرتا تھا یعنی کہ وہ خدا کی بنائی ہی خوبصورتی پر خیالو غور کرتا تھا اگر میتھمیٹکس کے ذریعے یعنی سائنس کے ذریعے خدا تک پہنچنا اب اس وقت انگیند سوسائٹیز تھیں اور سیکرٹ کا مطلب ہوتا ہے راز یعنی کہ وہ اپنی باتیں باہر نہیں آنے دیتے تو ان کی کوئی بھی لکھائی موجود نہیں پھر ہمیں اس کے بارے میں اس لیے پتا ہے ان کے جو آدمی مصر گیا تھا اس گنام تھا پیتگوریس اپنے بچمن میں پڑھا تو ہوگا تری سائٹس آف آرائٹ آنگل ٹرائنگل والا فارمیلہ یہ انہی کی اجادت تھی اس کو پیتگوریس تھیورم بولا جاتا ہے یہاں سے ہماری کہانی کی آغاز ہوتا ہے اس ہی کے بعد آنے والی نصبوں میں ایک آدمی ہے جس نے بہت ہی امدہ کام انجام دیا اس نے اس وقت کی تمام نولیج یا جانکاری ساری قدیم زمانوں کی اور اپنے وقت کی میتھمیٹیشنز کی جوچو تھیوریس تھی ان کو ایک جگہ لکھ لیا اور ان کو کتابی شگل میں محفوظ کر لیا مگر اس کتاب کی سب سے امدہ بات یہ نہیں تھی اس کو جیسے لکھا گیا تھا وہ سب سے امدہ بات تھی اس نے شروع کے صفات پر کچھ لفظوں کی تاریفیں بیان کی کچھ چیزیں واضح کی کچھ اشارے سنجھائے اور چند مفروضیں یعنی پوسٹیلیٹس بھی تحریر کیے اس کی بینا پہ اس نے جتنے بھی میتھمیٹیکل علوم تھے اس سب کو تحریر کر دیا ہر ایک تھیوری پچھلے تھیوری یا شروع کے صفات پر دیگ ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے بے مبنی ثبوتوں کو جنم دیتی تھی یہ پوری کتاب ایک سلف کنٹینڈ سسٹم کا انٹرڈکشن تھا یہ کتاب میتھمیٹیکس کی بنیاد بنی اور اس کو تحریر کرنے والے کا نام یوکلیڈین اور کتاب کا نام دی ایلیمنٹس تھا جن کی اردو اور انگریزی دونوں کمزور ہیں میری طرح ان کے لیے پوسٹیلیٹس ایک اسمشن ہوتا ہے یا سپوسیشن ہوتا ہے جس کی بنا پہ ہم اور لوجک بیلڈ کرتے ہیں اس نے کوئی پانچ پوسٹیلیٹس بیان کیے تھے جیسے کہ دو نکتوں کے بیچ میں سیدھی لکیر کھینچی جا سکتی ہے یا پھر رائٹ اینگلز برابر ہوتے ہیں پر اس کتاب میں فیف پوسٹیلیٹ جو تھا وہ تھوڑا کر بڑ تھا وہ شاید اس کو بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کیوں ہے اس پوسٹیلیٹ کی دیفنیشن ہے اس پوسٹیلیٹ کو تھیورم بنانے کے لیے بہت لوگوں نے کام کیا کئی صدیاں گزر گئیں پر میتھمیٹیشن اس مصیبت کو حل نہ کر سکے پٹولمی نے کوشش کی اس کو حل کرنے کی وہاں سے لے کے اٹھارویں صدی تک ہر بڑے دماغ نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی اپنے انداز سے مگر سب نہ کام رہے اس دوران اتحاس میں یونان بھی تباہ ہو گیا اور اس کے بعد آنے والی رومن ایمپائر بھی یورپ ڈار کی جیز میں مبتلاہ تھا اور اس وقت علم کا بیڑا اٹھایا مسلمانوں نے یہ تھا اسلام کا گولڈن ایج جہاں نایاب اور قدیم کتابوں کا دام ان کا وزن سونے میں تھا اور یہاں در ایلیمنٹس بھی پہنچ گئی اور اس کی اہمیت جانتے ہوئے اس وقت کے ہر مشہور میتھمیٹیشن نے بھی اس کا مطالعہ کیا اور زیادہ تر نے فیفت پوسیلیٹک سالف کرنے کی کوشش بھی کی اس گولڈن ایج میں الڈیبرا کو تخلیق دی گئی اور ٹیگنومیٹری کو آگے بڑھایا گیا اور یہاں تک کے سے رکھا جائے یہ کام عمر خیام نے کیا جہاں اس نے بولا کہ بھائی یہ نمبر ایک سے بڑا ہے اور چار سے چھوٹا تو اس کو تقریباً اس جگہ ہونا چاہیے ہر چیز کو این مطابق اپنی جگہ نہ رکھیں اور انتازن رکھ دیں تو بھی کام چل جائے گا شاید میں اس کو صحیح انتاز میں سمجھا نہیں پا رہا مگر آپ اتنا جان لیں کہ ایرریشنل نمبرز اور نمبر تھیوری میں اہم پیشرفت ہوئی اسی طرح الخورزمی نے الجبرا جس کو ہم آج کل جانتے ہیں اس کو صحیح سانچے میں ڈالا اس نے quadratic equation solve کا ایک طریقہ بنایا ہوا تھا اس وقت quadratic equation جس کو ہم جانتے ہیں اس شکل میں نہیں تھی اس کی equation کی مثال لے لیں x square plus 10x equals to 39 اس نے geometry استعمال کی اور x square بنایا اس کے side پہ 5x کا rectangle بنایا اور نیچے 5x کا rectangle بنایا یہ بن گئے x square plus 10x اب اس کے نیچے جو خالی جگہ رہ گئی اس کا area ہمیں معلوم ہے 5 by 5 یعنی 25 تو بن گیا x square plus 10x equals to 39 plus 25 equals to 64 اب اس کو آسانی سے square root کر کے solve کیا جا سکتا ہے کیونکہ بن جاتا ہے x equals to 3 اس کو بولتے ہیں solving algebra with geometry یہ بندہ بہت اکل مند تھا اس نے بھی 5th postulate کا ایک حل اجات کیا مگر وہ حل غلط تھا کیونکہ اس نے رکی ہوئی geometric نظام میں حرکت اور تبدیلی سے اس کو حل کیا اس نے ہندی numeral system بھی introduce کر آیا تھا یا کتاب میں رشایہ کیا تھا جو یورپ تک پہنچی اور آج سارے عام زبان والے systems نمبر سسٹمز اس ہی کی نقل ہے binary یا hexa decimal نہیں بلکہ decimal systems اس زمانے میں 5th postulate اتنا مشہور تھا کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنا کام سونف کے جاتا تھا کہ آگے اس پہ کام تم کرو گے اگر یہ کسی سے ٹھیک سے حل نہ ہوا مگر ان نے ایسا نظام بنا لیا کہ جس کی بنیاد پر اس کا حل پیدا ہوگا اور ان نے ایک طریقہ دریافت کر لیا تھا کہ parallel lines ہمیشہ ایک ہی فاصلے پر نہیں رہتی اور یہ ایک دوسری کی طرف یا الٹ طرف بھی جاتی ہیں جب یہ پروڈ ہو جائے گا تو postulate بھی حل ہو جائے پھر مسلم گولڈن ایج ختم ہو گئی مونگولز نے بہت نقصان پہنچایا مگر جہاں مشرق میں اتار آیا وہاں مغرب میں چڑھا ہو آیا اور علم کی ہواوں کا رخ بدل گیا Crusaders کے وقت میں ایک بندہ تھا ایڈلارڈ اس کو کتابوں سے بہت دلچسپی تھی اس نے دی elements کے ساتھ کئی کتابیں Crusader States سے یورپ بھیجی اور ان کو translate بھی کیا جس سے لوگوں تک رسائی ہوئی اس کتاب کی ایسے تو نپولین کے جس کی وجہ سے یہ بائبل کے بعد دوسری سب سے زیادہ شائعہ ہونے والی کتاب بن گئی جون ڈی جو کے میٹیشن ہونے کے ساتھ جادو گر بھی تھے اس نے اس کتاب کو بہت آسان لفظوں میں واضح کر کے شائعہ کیا اتنا کہ اس کے 3D والے پارٹس میں وہ پاپ بک ہوتا تھا اس کو انجام دینے والے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی مثال کے طور پر نیویگیشن یا سمت شناسی یا پھر ماہر خنیات ملکوں کی یہی ترقی کا راز ہے کہ ان کے زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھ لکھ پہجیدہ کام انجام دے سکیں رینے ڈی ڈی چیز کو ثبوت کی بنا پر مانا جائے گا یا مسترد کر دیا جائے گا اس صرف پہلے قدیم زمانے کے سارے تھیورمز اور ایسپلیمیشن کو ٹرانسلیٹ کر کے مان دیا جاتا تھا اب ان کو پرخ پر ہی مانا جائے گا اس کے علاوہ رینے نے کٹیشن کوارڈنیٹ سسٹم بنایا جس سے الگبرہ کے سوالات جیمیٹری اور جیمیٹری کے سوالات الگبرہ میں آسانی سے بدلے جا سکتے ہیں پچھلے دنوں ایک مقالمہ چل رہا تھا تھیوری اور ہائپتھزیس کے بیچ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تھیوری کو استعمال کر کے کتنی ترقی ہو چکی ہے اس ہوتا ہے تھیوری کے ایک نظر سے تو بلکل ٹھیک لگ رہی ہے پر کہیں اور سے دیکھو تو عجیب و غریب اس کو ہم ٹھیک تو بول سکتے ہیں مگر سچ نہیں ایپسولوٹ truth اسی کی طرح ہم آ جاتے ہیں نیوٹن کے کام پہ اور اس سے پہلے پسٹیلیٹ کے علاوہ بھی کچھ جو بہت لوگوں نے حل کرنے کی کوشش کی جو نیوٹن نے جا کے حل کی سکوئرنگ سرکل یعنی سرکل یا طائرے کے رکبے کا صحیح اندازہ لگانا یوکیلیڈین نے ایک طریقہ بنا کے چھوڑا جو کہ ٹھیک جواب کے قریب ہی قدر بتاتا تھا مگر نیوٹن کے خیالات جو تھے وہ اسمان میں گھومتی پی وستگیوں اور ان کے آپس کا میل جول کشش سکل وغیرہ سے تعلق رکھتا تھا جس کے لیے مدور سفیرخل اور دائرے کے صحیح عداد و شمار کی ضرورت تھی تاکہ چیزوں کا صحیح حساب لگا جا سکے اس میں ایک کرو میں بیس سے کرو تک کا ریکٹینگل بنایا جاتا تھا ایک نون بیس لیندھ سے اور اس طرح اس ہی نون بیس لیندھ کے جتنے ریکٹینگل بن سکتے تھے بنائی جاتے تھے سارے ریکٹینگل کے لیے پھر ان سارے ریکٹینگل کا ایریا معلوم کر کے ان کو جمع کر دیا جاتا تھا اور یہ آپ کا ایریا کرو کی اپروکسیمیشن ہوتی تھی نیوٹن نے اسی طریقے کو آگے بڑھایا اور بولا ہم ان ریکٹینگل کے بیس لیندھ کو لا محدود طور پر کم کر دیں گے تو یہ اپروکسیمیشن بہت ایکیوریٹ ہو جائیں گی لا محدود کا مطلب انفینیٹی اس طریقے کو انٹیگریشن کا نام دیا اور یہ کیلکولیس کی بنیاد تھی جس میں مشکل سے کوئی بہتری آئی ہے اتنے سالوں میں یوکلیڈین میٹس کارٹیجن سسٹمز اور اس کا خود کا اجات کردہ کیلکولیس اب نیوٹن کے پاس تمام آزار آگئے تھے کہ وہ گریوٹی پلینیٹری موومنٹ اور ان کی انٹریکشن کا حساب لگا سکے یہ چیزیں تھیں جس کی بنا پہ لوگ کائنات میں پائے جانے والی ہر چیز کو ریاضی طور پہ لکھ کے بیان کر سکیں نیوٹن کی کتاب کا نام تھا دھپرنسپا اور اس کو لے کے ہم نیچر کو میتھمیٹائز کر سکتے تھے تو پھر لوگوں نے مولیکیوٹ سے لے سیارے اور کہکشاں کو بھی میتھمیٹائز کر کے کلکولیٹ کرنا شروع کر دیا دوستہ سال بعد ہم نے آئٹمز کو بھی سپلیٹ کر دیا اس کام پہ نیوٹن کو سر کا خطاب بھی ملا یعنی ریاضی کی قدر ہونے لگی اور معاشرے میں میتھمیٹیشن کی عزت ہونے لگی تعلیم آم ہونے لگی اور جگہ جگہ یونیورسٹی ریسرچ سینٹرز کھلنے لگے اب ہم آتے ہیں واپس پسٹ 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 یانوس بولیئی اور نیکولائی لوبو ہیوز کی دو سائنس دان تھے جن نے تقریبا ایک وقت پہ اس پسٹ کو فتح کرنے پہ کام شروع کی اور سوچا کہ اس کو اور نظریے سے دیکھا جائے ان نے میتھمیٹکلی ثابت ہیا کہ نائنٹی ڈگری پہ ہونے والی لکیریں بھی ایک دوسری سے دور جا سکتی ہیں اور ان کے دلائل منطقی طور پہ یوکیلیڈین کے برابر تھے اب جن لوگوں نے بچپن سے میتھمیٹکس کو یوکیلیڈی نظریے سے دیکھا تھا ان کی دنیا ہی ہل گئی تھی اظہار یہ ہوا کہ 3D میں یہ قوانین بلکل بھی لاغو نہیں ہوتے خاص طور پہ اگر کوئی سسٹم ہو جس میں ستا خمیدہ یا نوڑی ہوئی ہو اس وجہ سے کچھ نئے تھیورم اور فرمولیس کی خوش لگانی پڑی ثابت یہ ہوا کہ ایک گولہ جیسے کہ ہمارا سیارہ ارد اگر آپ دو پوائنٹ جو اپسر سائٹ پہ ہوں جیسے نورت اور ساؤت پول ان کے بیچ لکیرے کھینچیں یعنی نورت پول سے شروع ہو اور ساؤت پول تک پہنچیں بلکل سید میں تو اس کے کئی راستے بھی ہیں دو پوائنٹ کے بیچ جیسے کہ اگر آپ امریکہ کے اوپر سے گزریں یعنی کہ پہلا پوسٹیلیٹ بھی غلط ثابت ہو گیا پھر آپ کا جو راستہ ہے وہ کسی بھی اور راستے پہ گزرنے والے کے بلکل پہلیل ہوگا مگر وہ آپس میں ایک سی دوری پہ نہیں ہوگا بلکہ ایکویٹر پہ سب سے زیادہ دور ہوگا مگر نورت اور ساؤت پول پہ دونوں مل رہے ہوں گے یعنی فیف پوسٹیلیٹ بھی غلط ثابت ہو رہا ہے اسی طرح اگر آپ ایک سطاف پہ رکھ کے کسی بی نکتوں کی رائٹ اینگل ٹرائ اٹکونی بنائیں گے تو ان کا اندرونی اینگل ونیٹی سے زیادہ ہی ہوگا پیتیگوریس تھیورم کو بھی غلط ثابت کر دیا یعنی کچھ مخصوص حالات میں یہ تھیورم قابل قبول ہیں مگر ہر موقع پہ سچ نہیں ثابت ہوتے گاؤس جو کہ بہت مشہور سائنس دان تھا اس نے نون یوکیلیڈین جیومیٹری کی بنیاد رکھی اور اس کا شاگرد رائنمن نے چھوٹے مگر ذہنی طور پر بہت بڑے کمرے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اس نے نہ صرف دلائل دیئے بلکہ ثابت گیا کہ وہ نون جیومیٹری تک محدود نہیں تھا اس نے ایک ایسے نظام کو جنا جس میں ایک یا دو نہیں بلکہ انگنت ہر یوکیلیڈین جیومیٹری کو سمجھنا ممکن ہو گیا اس نے ہر نظام کو دیکھنے کی جگہ ہر نظام کو ایک ہی طرح دیکھنے کا طریقہ بنا کے تمام جیومیٹری کے دیکھنے جاتا ہے تو ہمارے پاس اس کو جانچنے کا نظام موجود ہے پھر ہمیں وہ دنیا ملتے ہی جہاں یہ قوانین نہیں مانے جاتے اس سے پہلے آئنسٹنگ کی سپیشل ریلیٹیوٹی اور جنرل ریلیٹیوٹی بھی میتھمیٹکس میں اہم ترکھیاں تھی مگر وہ نون یوکیلیڈین کے اتحاس